جو ہمارے سب کے لیے ہے ہر روحانی بندے کے لیے بھی ہر ہم جیسے گناہگار کے لیے بھی عبادت گزار کے لیے بھی سب کے لیے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بہت لارڈلے پیغمبر ہے ان کا دور ہے اور ایک بندہ ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے ہر چیز کی وجہ سے مشہور اتنا ہو گیا کہ لوگ اتنا تانگ آگئے بھئی بندے کا قیردار ایسا ہو کہ محلے داری تانگ آ جائے علاقہ تانگ آ جائے اتنا بڑا علاقہ وہ تانگ آ گیا اس نے کہا کہ اب اس کا کیا حل کریں اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی وہ سارے لوگ کٹھے ہو کر اب بڑے پریشان ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ظالم بندہ ہم سے چھٹکارہ کا فرما اب آقا نے کیا فرمایا کہ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے ہتھیار ہے یہ کبھی ہم اس عمال نہیں کرتے تو دعا کرنی چاہیے ایسا ہتھیار ہے کہ جو سب علاقہ بڑے مسئلہ حل فرما دیتے انہوں دعا کی یا اللہ دحمت کر دے اس بندے سے چھٹکارہ ہمیں عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ فلاں بندہ ہے اس کو اس شہر سے نکال دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے بس اس شہر سے نکل جاؤ تم نے بہت ظلم کر دیا اب وہ کسی بستی پہ چلا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو بستی سے بھی نکال دو اس کو وہاں بیج دو جہاں کوئی نہ ہو میں اتنا اس سے بیزار ہو گیا میری مخلوق کو اتنا اس نے پریشان کر دیا ہے اب وہ بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرمایا اللہ کا حکم بھی سنایا چلا گیا اب وہاں گیا جہاں بات سمجھ لیں کہ ویرانہ ہی ویرانہ کوئی چیز نہیں تھی نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ وہ بندہ حتیٰ کہ سمجھ لیں کہ کوئی جانور بھی اسے نظر نہ آ رہے پرندہ بھی نہ نظر آ رہا وہ وہاں تو اس طرح کی سمجھ لیں کہ ویرانہ جگہ پہ چلا گیا اب چلا گیا اب کھانے کے لئے کچھ نہیں موت کے قریب نہ پینے کے لئے کچھ چلنے کی طاقت نہیں تو عرض کرتا ہے دل میں کہ کاش میری جہاں واردہ ہوتی جو میری حالت دیکھتی کہ میں اب مرنے والا ہوں کاش میری بی بی ہوتی میرے بھائی ہوتے جو مجھے بچا لیتے کوشش کرتے میں ان کو دیکھ کے تھوڑا خوش ہو جاتا آپ وہ دعائیں گرہ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اپنے آپ سے پھر کہتا ہے مولا میں ظالم جس طرح کا بھی تھا مولا مجھے وہاں سے نکال دیا گیا پھر وہاں سے نکال دیا گیا آپ تو جہاں ہے ہی نہیں اب یہاں بس تمہاری آپ مولا تیری رحمت کے علاوہ وہ کچھ نہیں یہاں کوئی چیز نہیں تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں مولا مجھے بس معاف فرما دے میں نے جو کچھ بھی کیا کیونکہ اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ کرنا میں چاند لفظوں کے بعد مر جاؤں گا تو پھر پتہ نہیں کس طرح کا مجھ پہ عذاب نازل ہوگا مولا مجھ پہ بس اپنا فضل فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کرم کیا روحوں روح کو سمجھ لے کے پور کو حکم دیا کہ اس کی واضح کی شکل اختیار کر کے اس کے پاس چلے جاؤں وہ آگئی پھر ایک غور کا حکم دیا کہ اس کی زوجہ کی شکل اختیار کر کے اس کے پاس چلے جاؤں کیونکہ اس کے مرنے کا وقت قریب ہے پریشان ہے کہ اب کو میرے پاس بھی کوئی دی مجھے وطن سے بھی نکال دیا گیا ہے اور اب سوائی اللہ کے جہاں ہے کوئی دی پھر اس کے والد کی روح میں ایک فرشتے کو بیج دیا اچھا تھوڑا سا اس کو سکون ہوا اور کہہ رہا ہے کہ شکر ہے چلے تم لوگ میرے پاس آگئے تو بس دعا کرو کہ اللہ بس مجھ پہ اپنی رحمت فرما دے بس اللہ کے سوا اب کوئی چارہ نہیں اللہ کی رحمت کے علاوہ اسی دوران اس کا انتقال ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ جس بندے کو شہر سے بستی سے نکالا تھا اے موسیٰ جاؤ اب جا کے نا اس کی تدفی مغیرہ کرو اس کو گسل مغیرہ بھی دو اس بندے کو میں نے اپنے دوستوں میں شمار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولا پہلے اسے شہر سے نکالتا اتنا ظالم بلدہ تھا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ وہ ایسے آپس باتیں کر رہا تھے کہ میری والدہ ہوتی تو مجھ پہ رہن کر دیتی کوشش کر کے مجھے کھانا دے دیتی فلان دے دیتی کہ موسیٰ وہ ایک انسان سے اتنی توقع رکھ رہا ہے کہ مجھ پہ وہ رحیم ہو جائیں گے مجھ پہ وہ حال لیا سے مدد کریں گے کہ موسیٰ میں تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہوں سب سے بڑا کرم کرنے والا ہوں سب سے بڑی رحمتیں اتائیں کرنے والا ہوں کہ موسیٰ پھر میں نے اس پر اپنی رحمت کر دی کو معاف کر کے میں نے اس کو اپنے دوستوں میں شمار کر لیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا بات یہ ہے کہ سچی توبہ بندہ جب کر لیتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بندہ کہ میں بڑا گناہگار ہوں میری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی تو ایک حکم ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی اتنا ظالم ہو اتنا گناہگار ہو کہ وہ گناہ کرے زمین سے لے کر گناہوں کی سمجھ لسٹے بنتے بنتے آسمانوں تک چلی جائیں تو اللہ نے فرمایا اگر سچے دل سے میری بارکہ میں توبہ کر لے گا اللہ نے فرمایا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اسی وقت معاف کر دوں گا جو بھی گناہ ہوا کسی سے حرام رزق کھا لیا کسی نے دوکھا دیا کس نے کچھ کیا بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں اور اس بندے کی رہنمائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت سے میوسنی ہونا چاہیے بس پھر توبہ کر کے کیا ہے کہ پھر آگے کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح رستے پر چلے اللہ ہم پر فضل فرمائے رحمت فرمائے ذکر کریں گے اس کے بعد پھر ختمشی ختمشی پڑھ لیں ایک من صورت فاتح سیتی